موسیقی السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹری آن شو بوچو تو جیتو اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرین فادمہ امید کرتے ہیں آپ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوب آپ گرمیوں کی چھوٹیوں کو بھی انجوائی کر رہے ہوں گے بچوں کے ساتھ اور بچے میں دیکھتی ہوں کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیوں میں بچے کافی زیادہ خوش رہتے ہیں سکون میں رہتے ہیں اور آج کا پہلا سوال شامل کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں موجود کہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں اور یہاں پرائے کراؤٹ سے کرتے ہیں ہم کچھ کچی میٹی باتیں ہیں اور ان سے انٹرسٹنگ سوالات کرتے ہیں اور ان سے کچھ مزیدار باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو دیکھر آپ مسکراتے ہیں ہستے ہیں آپ اور ہسنا بھی چاہیے ہسنا ضروری ہے زندگی کے لیے تو آج کا پہلا سوال شامل کر لیتے ہیں وہ کیا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا وہ کیا چیز کیا ہے تو یہ ہم سوال کریں گے ہیں ہم پرائے کراؤٹ سے اور دوسرا سوال یہ شامل کر لیتے ہیں ایسی کیا چیز ہے جو کہ جب صاف ہوتی ہے تو کالی دکھائی دیتی ہے اور جب گندی ہوتی ہے تو سفید دکھائی دیتی ہے یہ چیز کیا ہے تو یہاں پرائے کراؤٹ سے ہم کرتے ہیں سوالات یہ والے مزیدار اور ان کو کچھ تھوڑا سا تنگ بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا کھا بے کھانے کے لیے آئے ہیں تو بھئی کیا کریں آئیے میرے ساتھ اب زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواتے ہیں تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم والم اسلام نام کیا آپ کا عبد الرحمن اور کرتے کیا ہوا آپ میں میڈسن کے جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں آپ اور آگے کیا پلانز کیا ہے آگے میرا آوٹ آف سٹی کنٹری جانے کا پلان باہر جانا چاہتے ہیں باہر کیوں جانا چاہتے ہیں پاکستان میں نہیں یہ پسند پاکستان پسند تو ہے پر سیلری کے ساتھ سے جو ادھر رہے ہیں حالات کیونکہ اس میں بندے کا گزارہ نہیں ہے باہر جائیں باہر جائے پھر بھی کچھ کما سکتا ہے اپنے لیے ادھر بیس دار میں کچھ بھی نہیں ملتا ہمارا ٹھیک ہے اور آپ کو کیا لگتا آپ نے ٹیلنٹ کیا ہے ٹیلنٹ بس مجھے گھومنے کا بہت شوک ہے بس گھومتا رہتا ہوں گھومنے کا شوک ہے یہ ہی ٹیلنٹ ہے ایرزائی نہیں میں نے اس لیے دیا کہ چلے کچھ آٹنگ بکر رہا ہو جائے کیونکہ جو پہ رہتا تھا سوال کریں گے آپ سے وہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے لکھنے ہمیں دکھائیں نہیں دیتی دوبارہ کیے وہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہمیں دکھائیں نہیں دیتی کوئی آئیڈیا نہیں ہے چلو وہ کیا چیز ہے وہ جب صاف ہوتی ہے تو کالی ہوتی ہے اور گندی ہوتی تو سفید ہوتی ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور اس کے علاوہ اب آپ نے دس دفعہ آپ نے کہنا ہے اونچے اونٹ کی پونچ اونچی کچھ اونٹ اونچا کچھ پونچ اونچی دوبارہ آنگے اونٹ کی پونچ اونچی کچھ اونٹ اونچا کچھ پونچ اونچی اونٹے اونچ شیر کے کروگے ہمارے ساتھ گانا آتے نئے گانا نہیں ہوتا ہے پوئیٹری اور کوئی پیغام پیغام بس یہی دنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ کچھ قریب پر رحم کریں کیونکہ منگائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے بس اس کے والے سے کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا لاہور نیوز کی جانت سے آپ کے لیے یہ گیپ ٹیمپر ہے بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انپلائی ہیں جوب کرتے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شکریہ مہنگائی تو ہے ہی بہت زیادہ سب کے لیے بہت زیادہ مہنگائی ہے اب پھر جینا تو ہے ہمیں آئیے اور دیکھتے ہیں یہاں پر کراہوٹ جو ان سے کرتے ہیں اور کچھ مزیدار باتیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا میرنب واجد علی سامل ہے میں جوب کرتا ہوں کس قسم کی جوب ہے بھئی آپ کی اپرٹی کا کام ہے میرا اپرٹی کا کام اتنی چھوٹی سمر میں اتنا بڑا کام بڑی سوچ رکھنی پڑتی انسان کو یہ تو بات بہت آپ نے اچھی کیا بڑی سوچ رکھنی چاہیے بڑی سوچ کے لیے آپ کو بڑے دنامات بھی تو کرنے پڑتے ہیں انشاءاللہ کریں گے آگے محنت جاری اللہ تعالی اس کا پھل دے گا انشاءاللہ بیس وشز آپ کے لیے اور کیا خواہش کیا ہے زندگی میں کرنا کیا ہے خواہش یہی ہے کہ آگے بڑھنا ہے ماں باپ کی عزت کو اور اوپر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نا معاشرے میں اپنی عزت بلند کرنی ہے پیشتہ نہیں کرتے رہے آپ نہیں نہیں کوئی سپیش نہیں کرتے رہا کیا کرنی ہے صحیح مجھے لگا آپ نے سپیش شروع کرنے لگے سپیش میں نہیں کرتا جب مجھے آتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے کھلے دل کے بندے یہ تو اچھی بات ہے کھلا دل ہونا چاہیے بڑا تو ہے کیوں نہیں ہے آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا کیا سوال کرتے ہیں آپ سے وہ کیا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہوا ہوا تو ہمارے سامنے بھی ہے پیچھے بھی ہے ایدھرائیڈ بھی ہے لیفٹ بھی ہے اور کیا ہو سکتا ہے کوئی ہنٹ ملے گا مجھے سوڑا سا ابھی جس سے متعلق ہم باتیں کر رہے تھے جس کے متعلق ہم باتیں کر رہے تھے ہم بڑا ہنٹ دے دیئے میں نے آپ کو آپ کے مشکلی سان کر دیا ہے کامیابی کامیابی تو مربس آج بھی ہے کل بھی ہے پرسوں بھی ہوگی ایسی چیز کے جو ہمارے سامنے ہیں کہ میں دکھائی نہیں دیتی ہمارے سامنے ہیں سوری مجھے نہیں باتا چلو اور ایک اور سوال کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو صاف ہوتی ہے تو کالی ہوتی ہے اور گندی ہوتی ہے تو سفید ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے اچھا آپ اتنے مشکل سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بھی لے بتائیں سوال ہے یہ دوبارہ سے ریپیٹ کی جاتا ہے ایسی کیا چیز ہے جو سفید ہوتی ہے تو وہ گندی ہوتی ہے اور صاف ہوتی ہے تو کالی ہوتی ہے سرف نہیں وہ کیا ہوتا ہے زہر سی بات ہے وہ ہی سب کو وائٹ کرتا ہے وہ ہی زہر سی بات ہے جو سرف ایکسل وائٹ کرتا ہے گندہ تو نہیں کرتا نا نہیں گندہ ہوتا تو وہ وائٹ کر دیتا ہے نہیں یہ آپ دن سفہ کہہ دو پتلی لڑکی لکڑی پتلی پتلی لڑکی دوبارہ سے ریپیٹ کی پتلی لڑکی لکڑی پتلی لکڑی پتلی لڑکی 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 لکڑی پتلی ہمارے سے گانا آتا ہے جی سونگ سنا دو گانا سنا دو اکھیا لائیا کیرا سنا اکھیا لائیا کیرا سنا مل دے آن سال مل دے مہی وے پیگیا جودا یا اکھیا لائیا کیرا سنا یا نیچانے لائیا منو تھلے او میری جان پوچھے کدی ہالیا کی میرا او کدی آن کی منو بیتے دس میاں کیڑے پاسے جا کیڑے گنا وادیاں ملیاں سزاواں جانیا وے ہانیا وے اکھیا لائیا کیرا سنا بہت بہت سوڑ لگانے کی کوشش بس ہم تو میرے والد صاحب شائر خود بھی اور میں تھوڑا بتا گا لیتا ہوں بس تو پویٹری آتی ہے پویٹری نہیں پویٹری نہیں ایک آتا ہے شیر وہ سنا جاتا ہوں کبھی آ حلب پہ مچل گئے کبھی عشق آنکھ سے ڈل گئے یہ تمہارے غم کے چراغ تھے کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے جو فنا ہوئے غمِ عشق میں انہیں زندگی کا نہ غم ہوا جو نہ اپنی آگ میں جل سکے وہ پراہی آگ میں جل گئے کبھی آ حلب پہ مچل گئے کبھی رنگ میں کبھی روپ میں کبھی چھاؤں میں کبھی دھوپ میں تیری ایک نظر کے ساتھ ہی میرے سب ارادے بدل گئے کبھی آ حلب پہ مچل گئے دانست اور بھئی لڑکے میں ٹیلنٹ ہے یہ لہے جی لاہورنیوز کی جانت سے آپ کے لئے گفت ہے بہت شکریہ جی ہمارے صد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور موجود تھے اور انہوں نے کی ہیں کچھ ہمارے ساتھ مزے دار باتیں پویٹری بھی بھی سنائی ہیں آپ کو اچھی پویٹری اور انہوں نے گانا بھی سنایا ہے نوٹ بارد تو آئیے میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے ابھی جوائنکے ہم موجود ہیں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں موسم اچھا ہے اور اتنی گرمی نہیں ہے کہ آپ آسانی سے انجوائی کر سکتے ہیں اس موسم میں تو آئیے یہاں پر آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں فاملیز بھی میں دیکھ رہی ہوں اور یہاں پر بچے بھی ہیں بزرگ شہری بھی بھی سب موجود ہیں تو ان سے کرتے ہیں کچھ اور کھٹے میٹی بات ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے کیمرے کی سامنے دیکھ رہا ہے اور آپ کا نام کیا ہے محمد رزاق کرتے کیا ہو آپ میں ادھر چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں اور ابھی کیمرے کی سامنے نہیں دیکھ رہے آپ بلکہ سٹریٹ کرنے ہو جائے جیسے میں کر رہی ہوں ایسے ٹھیک ہے اور جی اس کے علاوہ سوال کروں آپ سے یہ کریں سوال یہ ہے ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے لیکن میں دکھائی نہیں دیتی زبان زبان تو دکھائی دیتی ہے نا ہمارے سامنے آئے ہوا جو ہوا ہوتی ہے وہ ہمارے فرنٹ پہ بھی ہے باک پہ بھی ہے لیفٹ بھی ہے لیکن نظر تو نہیں وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی دیکھائیں پلکیں اور سالے اب آپ نے دس دفعہ آپ نے کہنا ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتہ پیلا 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 پتل کے پتیلے میں پیلاں تک پتل کے پتیلے میں پتیلاں تیلاں تیلاں اور کیا سنائیں گے گانا آتے ہیں گانا آتے ہیں گانا سنائیں گانا سنا دے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا انتظار ہوا ہے تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی واہ بہت اچھا رہاگا جی آپ سے بات کر کے لہا اور اس کی جاندے سے آپ کے لئے یہ گفت ہے پر بہت سکتے ہیں آپ کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا اکرام آپ پتہ آپ کو بہت کیوٹ ہے آپ جی سب کہتے ہیں لڑکے تو میرے دے آپ جی ماشی اللہ سے اور کتنے بچے ہیں آپ کے ایک یار ڈائیووزٹ بھی ہو کوئی بات نہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اور ہمیشہ جو آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے مڑکے نہیں دیکھتے ہیں اور سوال کروں گی میں آپ سے سوال یہ ہے ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے لیکن میں دکھائی نہیں دیتی انسان کا دھوکہ اسے بیسٹ جواب کوئی نہیں ہو سکتا میں سمجھ گیا آپ کی بات لیکن اس کا جواب کچھ اور ہے ساری نہیں پتہ اس کا چلے میں جب تیدا سرپیکہ نوٹ کا بھی گوھر سے دیکھاؤ جی اس کی اوپر دس کتنی بار لکھا ہوتا ہے شاید کس ہو بار دس دن اوٹ اٹھ 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 ہی نہیں ہوں دس بار ہوگا دس بار ہوگا چلے اب آپ نے دس دفعہ آپ نے کہنا ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتہ پیلا پیلا پیتل کے پپیتے میں پپیتہ پیلا پیلا پیتل کے پپیتے میں پپیتہ پیلا پیلا پیتل کے پپیتے میں پپیتہ پیلا پیلا بتاؤ کیا ہے پیتل کے پپیتے میں پپیتل کے پپیتے میں پپیتہ پیلا پیلا پپیتل کے پپیتے میں پپیتہ پیلا پیلا آپ نے اپنی ملکہ کلیم اللہ کلیم اللہ کرتے ہیں کیا ہوں آپ میں چلالتے اور چلالتے کرتے ہو باستے ہیں اور اپنا سکیرو بارٹ چلالتے ہوں پڑھتے کیا ہوں یہ باتا ہے اور فون دیکھتے ہوں اور موبائل دیکھتے ہو باس موبائل میں کیا دیکھتے ملکہ کون سے کارٹن بھئی آپ کو اچھے لگتے ہیں اور کیا اچھا لگتا آپ کو اور کیا اپنی بین بہت کلیوی ہے بین اچھی لگتے ہیں آپ کو تو ماما نہیں اچھی لگتی ماما نہیں اچھی لگتی کیوں 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 کیا مچہ ماما اچھی لگتی میری ماما دیکھتے کو سوٹے وقت مارتی ہے کیا آپ بولتی ماما سوٹے وقت مارتی اچھا اس لئے ماما نہیں اچھی لگتی بیٹا ماما تو اچھی ہوتی ہے نا آپ بتاو نا ماما سے کیوں پوچھو آپ کو نہیں بتا کیسے کیسے نہیں اچھے ماما مارتی بھی ہے آپ اچھے کام نہیں کرتے ہوگی تا تنگ کرتے ہوگی اس لئے بٹائی کرتی ماما نہیں ہے سوٹا ہی ہے رات کے دھائیں آن جی اور اس کے علاوہ کیا شیئر کریں گی بھائی ہمارے ساتھ کوکن کرتے ہیں آپ جی بلکل کیا اچھا بناتی ہے سب کوچھی تقریبا ہمارے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آپ چکن بٹائیٹو بولز کی کرتی ہوں جو میں نے یہ ریسنلی بنایا ہے بلکل کا سلائس لینا ہے اس کو ایک سائٹ ٹیپ کر کے پانی میں اس کو اچھے تھے مطلب کہ کر کے ڈائے کر کے اور اس میں آلو بوائل کر کے چکن بوائل کر کے بلک پیپر نمک ڈال کے اور چیز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میش کر کے اور وہ بیٹ کا جو سلائس ہم نے لیا ہے اس پہ تھوڑا سا رکھ کے اس کو اچھی طرح ہم لوگوں نے گول راؤنڈ میں بنانے لینا بول کی طرح اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیف رائے کر لینا اور کافی تیسٹی ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین ضرور آپ کی رسبی کو ٹرائے بھی کریں گے اور لاہار نیوز کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ایمپر ہے گفٹ میں تب آپ کو دوں گی جب آپ کہیں گے میری باب ماں بہت اچھی ہے ممہ بہت اچھی ہے یہ مطلب ہی ہو رہا یہ واقعی ممہ کے پیچھے دیوانہ ہے اور یہ ابھی بس وہاں کو مار والی بات سے بتا رہا ہے بتاؤں ماما اچھی ہے آپ کی اہاں بہت اچھی ہے بہت میں اپنے ماما سے بہت پیار کرتا ہوں اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہوں اوکے گوڈ ہو گیا یہ آپ کے لیے گفٹ ایمپر ہے بہت شکریہ آپ کا اور دیکھتے ہمارے میں یہاں پر نلنہ ملنہ سے یہاں پر کیوٹ سا چائر موجود تھا اور ہم نے کیا ان سے مزیدار باتیں امید کرتے ہیں آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہوں گی ناظر میں موجود ہوں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں اور یہاں پر کراوٹ سے کر رہے ہیں ہم کچھ کھٹی مٹی باتیں امید کرتے ہوں آپ شوک انجوائی کر رہے ہوں گے مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے بات کریں گے موسیقی موسیقی ویلکم باک ناظرین اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا ہوگا اور میں نے بھی کر لیا ہے ریسٹ اور یہاں پر کراوٹ سے ہم کرتے ہیں کچھ باتیں آئی آگے بڑ اسلام لیکو نام کیا آپ کا شام شامی اور کرتے کیا آپ بزنس بزنس کرتے ہیں آپ بھئی کیا بزنس کرتے ہیں میرا آئی ٹی کا بزنس ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنی چھوٹی عمر لگتی ہے کتنی عمر آپ کے کہتے ہیں تو مجھے یہی ہیں لیکن میں اتنے چھوٹے بھی نہیں لگ رہے ہیں خیر آپ کچھ فہمی میں نہ رہے ہیں آپ کے اندازے سے میں کتنی کی ایس کا لگتا ہوں 25 پلس تو ہوں گئی آپ 25 والا چھوٹا ہوتا ہے ہاں تو ایک نورمل ایج ہوتی ہے نا 25 مجھے ایک سال بڑا کہہ کر چھوٹا بھی کہہ رہی ہیں ہاں دنی ہو گئی کسے 24 کے ابھی ہوا نہیں ہوں اچھا ہون ہے آپ نے تو آپ کیا اپنی عمر بتا رہے ہیں رشتے کون سے آپ کو آرنے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کا فیس دیکھے کوئی رشتہ بھیجنے والا میں انہوں کار لے بڑی مشکل نہ پرداش کر کیا آپ بتا کوئی پاگل ہو نہیں مجھے ملنے بھی ایسی ہے میں سوچ بھی ایسا رہوں کوئی ایسی ہو جو مست ہو داتا صاحب کے باہر بیٹھتی ہو کوئی بزنس جزنس چلتا ہو میرا بھی اس کا بھی اچھا خاصا گھر چل جائے سوال کر لیتے ہیں آپ سے ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی ایسی کیا چیز ہوتی جو ہمارے سامنے ہوتی دکھائی نہیں دیتی سامنے ہوتی ہے ہوا سامنے ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی سوچ ہارمانی ہارمانی سمندر کے اوپر کیا ہوتا ہے بادل ایسے اوپر سمندر کے اوپر کیا ہوتا ہے نکتہ آپ سمجھ آنگی اور چلیں اب دس دفع باپر نے کہنا ہے کچھا باپر پکا باپر 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 اور اس کے علاوہ کیا سنا ہوگے ہمیں میں کوئی سونگ گیر سنا رہتا ہوں یہ مائک ہے تو ہی یہ مجھ کو بتا دے چاہوں میں یا نہ اپنے تو دل کا بتا دے چاہوں میں یا نہ پھر بھی یہ سوچا دل نے اب جو لگا ہوں ملے یوں تو نگی اکتے آر اول جن میری سلچا دے چاہوں میں یا نہ بہت شکریہ آپ کا اور لاہور نیوز کی جانت سے آپ کے لیے ہے یہ گے ٹائم پر بہت شکریہ آپ کا اور بھئی یہاں پر ہمارے ساتھ ایمپلائی ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں اور آئیٹی کا بزنس کرتے ہیں اور اس کے لیے یقینی سکلز بھی ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ تیلنٹ بھی ہے اور آنچھ کل جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئیٹی کے بزنس میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے اور آئیٹی کے بزنس کا سکوپ بھی بہت ہے ہمارے باکستان میں تو یقینی مزید ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان مزید ترقی کریں اور آگے بڑھیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ فضائدات اسلام علیکم نام کیا آپ کا زینب زینب کرتی کیا ہو آپ میں ریسنٹلی گریڈوئیٹ ہوئی ہوں اور آگے فیوچر پلائنس کیا ہے ماسٹرز پرسیو کرنا آپ نے کیاپنے کی طرف دیکھنا ہے اور مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیاپنے تیلنٹ کیا ہے تیلنٹ میرا خیال ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہیڈن ہوتا ہے کسی کوئی اس کو جلدی دسکور کر لیتا ہے کوئی لیٹ دسکور کرتا ہے میرا فیلحال تو ہیڈن ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں بہت ڈیپ سوچتی ہو اور اس کے علاوہ سوال کریں گے آپ سے ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی چیز کا نام بتا دے افیکشن ہوتی ہے کسی کی ہماری طرف جو ہمیں سامنے ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہمارے سامنے ہوتی ہے چیز چیز وہ تو ایسا ساتھ میں آتا ہے نا فیلنگز میں آتا ہے چیز ہے چیز وہ ہے کیا کوئی آئیڈیا نہیں آؤکے اور آپ نے دس دفعہ آپ نے کہنا ہے لڑکی نے مکڑی کو لکڑی سے مارا لڑکی نے مکڑی کو لکڑی سے مارا اور اس کے علاوہ کیا شیئر کرتی ہو آپ نہیں بیکن بیکنگ کرتی ہو تو کوئی بیکنگ کو رسپی شیئر کر سکتی ہو آپ بیکنگ کی موسٹی رسپی پینککس کی ہے اور وہ خاص رسپی ہے خاص تو نہیں ہے لیکن اس کو ایسا نورمل رسپی ہے like you can share like you can make a better اور اس بیٹر کو آپ اوون میں رکھیں like اس کو ہیٹ اپ کرے اور اس کے بعد وہ کپککس تیار ہو جاتے ہیں اور سمیلرلی اگر اسی بیٹر کو یوز کرتی ہوں میں تو یہ ہی کرتی اسی بیٹر کو یوز کرتی ہوں اور اس کے پینککس بنا لیتی ہوں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے رہانیوز کی جانب سے آپ کے لئے کیا بہت شکریہ آپ کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ موجود تھی اور بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں میرے ان سے پوچھا کہ آپ میں ٹیلنٹ کیا ہے شیسے ٹومی کہ ان میں ہیڈن ٹیلنٹ یہ ہے بہت ڈیپ سوچتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیپ سوچنے والے انسانوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں بھی بہت ڈیپ سوچتی ہوں بہت ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے اور میری پوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی سوچتی ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتی ہوں اور اس کی میں ہر چیز کی جو کہتے ہیں کہ اس کی چیک ان بیلنس اس کی جانس پر تال ایچ اور ایفرٹنگ جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا تو یہ سوچ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آسکل کے نوجوانوں میں ہونی نہیں شاہیئے اور ایسے لوگ میں نے سنا کام بے آپ بھی بہت ہوتے ہیں اور میں اپنی تاریخ نہیں کر رہی ہوں لیکن میں نے نارملی یہ ایک ریسرچ کے مطابق سنا ہوا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کرتے ہیں مزدار باتیں اسلام علیکم واریکم اسلام کیا ہو میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر میں البرٹی آئی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لئے کچھ انجواہ کر رہے ہیں کچھ مہنگائی بہت ہو چکی ہے بیٹا اس وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ سستہ ملے کچھ بھی نہیں ملے جو سیلیں لگائی ہیں ان کے دگنی انہوں نے کی مزد لگا کے سیل لگائی ہوئی ہے تو ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا کچھ پسند نہیں آیا آپ کو نہیں ہم نے دو تین سوٹ دیئے ہیں سیل میں سے بچوں نے لیئے ہیں ہیت کے لئے اب وہ دیکھو سوال کرلوں میں آپ سے ہاں جی کوکنگ کرتی ہیں آپ جی میں ہوس وائف ہوں میں کوکنگ کرتی ہیں کیا بے اچھا کیا بناتی ہیں آپ کھانے پینے میں کڑی پکوڑا میرے بچوں کو پسندہ اور بریانی بہت پسندہ میرے ہاتھ کی اور سوال کروں گی میں آپ سے سوال یہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ کیا چیز کیا ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی نظر ہی ہے اور کیا ہے چلے مجھے بتائیں ایسی کون سی خواہش ہے جو آپ زندگی میں چاہتی ہیں کہ پوری ہو زندگی میں خواہش ہے بیٹا بہت سی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کون سی خواہش ہے جو ابھی پوری نہیں لیکن چاہتی ہیں کہ پوری ہو یہ میں کہتی ہوں کہ میرے بچوں کا اپنا گھر مل جائے اچھا ان کے پاس گھر نہیں ہے رینٹ پہ رہتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ اللہ جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو اور بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے اور کوئی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بیٹے آپ تو دول سوئیہ کی ریسپی ریسپی کروں گی سوئیہ لیں اس کو تھوڑا سا گی ڈال کے فرائی کریں اور اس میں دول ڈالیں اور بیدام ڈالیں سارا کچھ ڈال کے اس کو پانچ دیس منٹ پکانا آپ نے جب وہ پاک جائے گی تھوڑا سا کسٹر ڈالنا ہے اور کسٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا گھڑا کرنا ہے اور تھنڈا کر کے نوش کرمائیں اور انکل کو کیا پسند ہے آپ کے ہاتھ کا ان کو سب کچھ ہی پسند دیں سب کچھ ہی پسند دیں پھر بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو بڑی پسند ہوتی ہے کوئی ریسپی کا نیم سب کچھ ہی ان کو پسند دیں اچھا انکل کو سب کچھ ہی پسند دیں اور کوئی پیغام دینا چاہیے ہیں میں پیغام یہی دینا چاہتی ہوں جو حکومت آئی ہے انہوں نے بہت مہنگی آئے کر دی ہے اور بچوں کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ بچے چارے باہی نکلنے سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے ایک چکر لگا لیا ہم نے دوبارہ نہیں جانا پٹرولنگ اتنی ضائع ہوتی ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آنٹی اور یہ لہار نیوز کی جانے سے آپ کے لئے گفٹ ٹائم پر ہے تینکیو بیٹھا اللہ 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 بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور بہت اچھا لگا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ بزرگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور آپ ان کو سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کے ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ چیزیں جو ابھی ہم نے نہیں سیکھی ہوتی ہمارے آنے والے وقت میں جو ہمیں وہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے لیکن جب آپ ان کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ ایک سچائی ہوتی ہے وہ ان کی چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں آپ بھی بزرگوں کے سائے میں بیٹھا کریں ان کی صحبت میں بیٹھا کریں کچھ نہ کچھ آپ بھی زندگی میں سیکھیں گے ناظرین میں موجود ہوں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں امید کرتی آپ شوک انجوائی کر رہے ہوں گے اور مجھے لینے ایک چوڑی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر آپ سے کریں گے کچھ اور کھٹی میٹی باتیں سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین اور میں بریک سے واپس آ چکے امید کرتی ہوں تو آپ شوک انجوائی کرنے والے ہیں کیونکہ موسم تو اچھا ہو چکے اور گھر میں بیٹھ کر آپ ضرور انجوائی کرنے تو آئے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر آئے کر آؤٹ سے کرتے ہیں کچھ خوبصورت باتیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی نام کیا آپ کا؟ جہاں زیب منیر اور جہاں زیب کرتے ہیں کیا ہو آپ؟ میں میڈیا برسن ہوں میڈیا برسن ہے جوب کرتے ہیں کہیں پہ؟ نہیں اپنا کام کرتا ہوں پہلے جوب کیا ہے لیکن اب یوٹیوب چلا رہا ہے اور کیسے ایکسپیرینس ہے آپ؟ میڈیا کے لحاظ سے بہتر ہی رہا ہے لیکن اپنا کام کا مذاب نہیں ہوتا ہے اور سوال کروں گی میں آپ سے ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے جو ہمارے سوا جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی ایٹی ایم یوز کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی ایٹی ایم کا مخافف کیا آتا ہے؟ کہتا نہیں یہ بھی نہیں مدہ دس روپے کا کبھی نوٹ کبھی زندگی میں دیکھ لیا ہو آپ نے؟ نہیں دس کا نوٹ تو دیکھنے ہی بند کر دیا اب تو فقیر بھی نہیں لیتا اس کے اوپر دس کتنی بار لکھا ہوتا ہے؟ اگر یہ گننے بیٹھنے تو پھر ہم دس کے نوٹ پر رہ جائیں گے پھر اس سے آگے نہیں جا سکیں گے کبھی کبھی موقع ملاؤ گننے کا پھر اسے ہیں جی پتلی لڑکی لڑکی پتلی پتلی لڑکی لڑکی پتلی پتلی لڑکی لکڑی پتلی گانا آتا ہے؟ نہیں گانا نہیں آتا پویٹری آتی ہے؟ پویٹری بھی نہیں آتا پھر آتا کیا ہے؟ آتاں بس یہ سوالی کرنے آتے ہیں جیئے شیئر کے کرنا پاکستانیوں کے لئے میسیجی دے سکتا ہوں پاکستانیوں کے لئے ایک میسیجی دے سکتا ہوں کہ آج کل کے جو ملکی حلات چل رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ نماز کا قیام کریں اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو برائی سے بھی روکے گی اور دوسری بات ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہمارے حالات آج کل چل رہے ہیں اس میں چوری چکاری اور کئی طرح کے جو مسئلہ ہیں وہ انسان کے ذہن کا گہراہو کر لیتے ہیں اس طرح سے لیکن 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 سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں صرف ایک چیز زندگی میں یاد رکھنی ہے کہ اگر واب حرام کا پیسہ اور چوری کا پیسہ جو ہے وہ کما بھی لیں گے تو اس کو کہاں تک لے جائیں گے ایڈ دا اینڈ صرف یہ ہوگا کہ ملکی حالات تو بہتر ہو جائیں گے لیکن آپ کا کریکٹر اور آپ کا سیلف کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکے گا شکریہ بہترین پر ہے اور ہمیں بہت اچھا لگے جی ان سے بات کر کے مرئی اچھی انہوں نے باتیں کی بڑا اچھا پیغام دیا ہے اور اچھی بات ہے اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے آج کل کے زمانے میں بھی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر خوبصور لوگ ان سے کرتے ہیں اور مرز دار پاتے ہیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا اور کرتی کیا ہوں آپ اور کچھن میں تو کام کرتی ہوں گی آپ کیا بناتی ہیں میں سب کچھ سب کچھ بنا رہتی ہے ہزبن کیلئے کیا اچھا بناتی ہے ہزبن کو کرائی پسند ہے کرائی بنا رہتی ہے تو کتنا سوا شادی کو میجھے پور منت ہوگی سوار مہینوں میں ابھی نئی نہیں شاد ہوئی آپ رہ گئی تو لیبرٹی گھومنے پھرنے آئے آپ کیا بھی ابھی یہاں پہ اچھا لگایا یہاں پہ تو شاپنگ تو نہیں کری ہے بس ویسے بھی جائے اور سوال کروں گی میں آپ سے ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے ہوا آئی بتا نہیں چلو اور اس کے علاوہ مجھے بتاؤ اب آپ نے دس دفعہ کہنا آپ نے کچھا پاپڑ پکا پاپڑ 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 کچھا پاپڑ پاپڑ کچھا پاپڑ پاپڑ کچھا پاپڑ 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 کچھا پاپڑ 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 کچھا پاپڑ پاپڑ کچھا پاپڑ پاپڑ اور کیا شیئر کرو گی میں سے کھا گانا آتے کوئی ریسپی شیئر کر دو ہمارے ساتھ ریسپی ریسپی کیا شیئر کروں منٹ بارگریٹا کی شیئر کر دیتی ہوں آپ نے منٹ لینی ہے منٹ لینی ہے اس کے پاس آپ نے کیا کرتے ہیں آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کے اندر برف شرف ڈال کے چینی ڈال کے سیمن اپ ڈال کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے بلینڈ کر کے اس کو ڈال کے پھر آپ اس کے جائے کروں جو جو گیا بہت اسے لگا جی آپ سے بات کر کے اور لاہور نیوز کی جانت پہ آپ کے لیے ہے یہ گفٹ ہائم پر یہ آپ کے لیے ہے گفٹ ہائم پر بہت شکریہ آپ کا اور دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پر نیو اب کہہ سکتے ہیں نیو کپل تھا اور ابھی جی ان کو چار بہینے ہوئے ہیں ان کی شعبی کو تو یہاں پر لیورٹی میں گھومنے پر نہیں آئی تھی تو وہ مجھ سے بات کرنا ساری تھی منخواہ نوٹ آپ سے بھی بات کرتے ہیں اور فرمات مزدہ مزدہ دار انہوں نے مجھ سے آف کے لیے باتیں کی ہے تو آئیے آگے پڑھتے ہیں اور انہوں نے جو ریسپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آئیے آگے پڑھتے ہیں اسلام علیکم اسلام نام کیا آپ کا مریم مریم کرتی کیا ہوا میں سٹڈی کرتی ہوں کیا سٹڈی کر رہی ہیں آپ میں بھی کاللج میں ہوں کہاں پہ کاللج کاللج میں سٹڈی کیا کر رہی ہیں پرسٹر پرسٹر میں ہے اس کے علاوہ سوال کریں گے ہم آپ سے اس سوال یہ ہے کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہے کیا چیز ہے وہ شیڈو نہیں ہوتا ہوتا ہے سر 10 روپے کا نوٹ کبھی گوھر سے دیکھا کس کا 10 روپے کا نوٹ کبھی گوھر سے دیکھا نہیں اتنے گوھر سے کبھی نہیں دیکھا اس کے بعد دو دفعہ لکھاتا ہے ایک وانے لیکھ دیرو کتنی بار لکھاتا ہے یہ نہیں کبھی نوٹ کیا نہیں یہ کبھی نوٹ کیا تو سمندر کے اوپر کیا ہوتا ہے آسمان سمندر کے اوپر کیا ہوتا ہے آسمان آسمان ہی ہوتا ہے نوٹ کیا جاندہ ہے اور کوئی پیغام دینا چاہے کہ پویٹری شیئر کرنا چاہے کوئی ریسپی کوکنگ کرتی آپ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آتا کوئی پیغام بھی نہیں دینا کچھ بھی نہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاوری نیوز کی جانب سے آپ کے لیے ہے یہ گفت ہیمپر بہت شکریہ آپ کا اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھی سٹوڈنٹ اور ان سے کیا ہے ہم نے مزددار باتیں اور انہوں نے ہم سے پوچھا اور کہ میں انٹریو دینا چاہتی ہوں میں ان کا وائی نوٹ آپ کا انٹریو کرتے ہیں اور لوگوں میں کانفیڈنس کام ہوتا ہے لوگ کیمرے شای ہوتے ہیں لیکن انہوں نے آپ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی میں دیکھتی ہوں یہاں پر کہ کافی زیادہ لوگ ہیں زائری بات ہے لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور مجھے سے لوگ ملتے ہیں اور مجھے ہمیشہ آف کیمرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مسکراتے ہیں آپ کو دیکھ کر جس طرح سے آپ بات کرتی ہیں اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے سے لوگ لے کر آؤں جن کو آپ دیکھیں خوش ہوں ان کی باتوں سے آپ انجوائے کریں اور کچھ سیکھنے کو بھی آپ کو ملے اور بہت لوگ ہم سے اچھ اچھی ریسپس بھی شیئر کرتے ہیں اچھ اچھ پیغامات بھی دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل کی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور ہمارے شو میں مجھے ایسی ایسی خواتین ملتی ہیں جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں جو اپنی لائف کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں جیسا کہ ہمیں آنچی ملی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہمارے ساتھ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے جو ہیں انہیں گھر ورنٹ پہ رہتے ہیں تو انہیں اپنا گھر ملے اور بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ پرسنلی بات کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور ہمیں ایک اور بھی لڑکی ملی اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہ انہوں نے کہا کہ مطلب کہ میں ڈائیووزٹ ہوں لیکن مجھے بتانے میں کوئی اس میں ہیسی خواتین پیل نہیں ہوتی ہے تو جب ایسے لوگ ملتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی بہت جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں اور بہت زندگی ہم انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ اور یہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پر ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تو کسی کو دکھ نہ دیں تکلیف نہ دیں اور کوشش کرنی آپ نے اس طرح سے بس آپ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت موجود کہ امید کرتے ہوں آپ نے آج کے شکر انجوائے کیا ہوگا اور میں یہاں پر لیبرٹی مارکٹ میں موجود تھی اور یہاں پر آئے کراوٹ سے ہم نے کیا ہے کچھ خٹی میٹی باتیں اور امید کرتی ہوں آپ نے شکر کو خوب انجوائے کیا ہوگا اور آج کو پہلا سوال جو ہم نے شامل کیا تھا ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس کا جواب یہ تھا مستقبل فیوچر کیونکہ وہ ہمارے سامنے ہوتے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کیونکہ بسیکلی ہوگا کیا تو جی یہ فیوچر تھا اور دوسرا سوال میں نے یہ شامل کیا تھا ایسی کیا چیز ہے جو صاف ہوتی ہے تو کالی ہوتی ہے لیکن جب گندی ہوتی ہے تو سفیاد ہو جاتی ہے وہ چیز کیا ہے تو یہ ہم کر رہے تھے یہ سوال اور اس سوال کا جواب یہ ہے بلاک بوٹ اس کا جواب یہ تھا اور آئیے جس طرح سے آپ ہمیں فیدباک دے رہے ہیں اور ہمارے شو کو پسند کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں اچھے چیز دعائیں بھی دیتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کے فیدباک کا اور آپ کے دعاوں کا اور اسی طرح سے آپ نے مجھے میرے ٹیم کو دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے اور آپ مجھے کہہ دیں مہرین فاطمہ آپ مجھے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ہمیشہ خوش رہیے اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیار رکھئے دیکھنا مت بھولیے گا بوجھو تو جیدو جمعیرات سے اتوار لہانیوں سے ایش ٹی پر آپ دیکھ سکتے کیونکہ یہ آپ کا اپنا شو ہے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ